بندر شرارتی سباب کے ہوتے ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے بندر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کی شرارتی ہی نہیں بلکی گسیل اور کھنکار بھی تھا جس وجہ سے پہ دنیا کا پہلا ایسا بندر بن گیا جسے عمر قید کی سجا سنانی بڑی اس بندر کا نام کلوہ تھا جو اتر پردیش کے مرجاپور جلے میں رہنے والا تھا کلوہ بندر کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا اور کسی پر بھی حملہ کر دیتا تھا اس لئے مرجاپور مگر کا آتنگ کہلا ہوا تھا دوسروں پر حملہ کرنا اس کے لئے عام بات تھی اس کے ساتھ ہی یہ شراب پینے اور ماس کھانے کا بھی آ دی تھا کلوہ کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بچپن میں ایک تانتریک کے دوارہ پالا گیا تھا اور تانتریک اس کو کھانے اور پینے میں شراب اور ماس دیتا تھا کچھ سمیں بعد تانتریک کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے کلوہ بے گھر ہو گیا اور اس کی اسی لکھی وجہ سے وہ لوگوں کو ماننے لگا ان کو کاٹنے لگا اور ان کو جکمی کرنے لگا کلوہ نے اب تک دھائیسو سے زیادہ لوگوں کو جکمی کیا ہے جس میں سے ایک ہی موت بھی ہو گئی ہے بہت سے بچوں کے چہرے کو کلوہ نے اتنی بھوری طرح سے جکمی کیا ہے کہ ان کی پلاسٹی سریجری کرانی پڑی اب شہر میں کلوہ کا آتنگ بہت زیادہ فیل گیا تھا تو اسے پکڑنے کے لیے ون بیوہاگ کو بلایا گیا ایپ ریپورٹرز کے مطابق کلوہ نے ایک بندریہ کو بھی اپنی رکھوالی کے لیے رکھا تھا جو کہ کچھ بھی خطرہ محسوس ہونے پر کلوہ کو بتا دیتی تھی حالانکہ کافی محنت کے بعد بن بیواغ نے کلوہ کو پکڑ لیا اور اسے پنجرے میں ڈال دیا اس کے بعد کچھ مہینے تک پنجرے میں اس کی حرکتوں پر نیجر رکھی گئی اسے صدھانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس کی حرکتوں میں کچھ بدلاب نہیں آیا پنجرے میں کلوہ کو تین سال بیٹ گئے لیکن پھر بھی اس کی حرکتیں بلکل بھی نہیں بدلی بہ ابھی بھی لوگوں کو کاٹنے کے لیے دورتا تھا دوسرے بندروں کے ساتھ رکھنے پر بھی ان سے مار پیٹ کرتا تھا اور ان کو بھی کاٹتا تھا کلوہ کی حرکتوں میں بدلاب نہ آنے کے کارن ادھکاریوں نے ایک ہی فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ آپ سب جانتے ہو کہ اسے عمر بھر ایک پنجرے میں رہنا پڑے گا کیونکہ ادھکاری اگر اس کو باہر چھوڑ دیتے تو وہ پھر سے لوگوں کو کاٹتا اور جھکمی کرتا تو امید ہے دوستو آپ کو یہ فیکٹ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں ایسی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ